ناظرین آج بات ہو کی چودری پرویز علائی کی زندگی کے بارے میں چودری پرویز علائی کون ہیں کتنے بڑے لکھے اور کہاں پیدا ہوئے یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ناظرین چودری پرویز علائی یکم نومبر 1945 کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے شہر گجرات میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام چودری منطور علائی تھا وہ پنجاب کے ایک سنتکار تھے ان کا تعلق پنجابی جٹ بڑائچ قبیلے سے ہے یعنی جٹ بڑائچ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے خاندان کے کئی لوگ سیاستدان اور کچھ سنتکار بھی ہیں چودری پرویز علائی نے اپنی اتدائی تعلیم 1967 تک فارمن کرسن کوریج لہور سے حاصل کی اور بعد میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے وارٹ فورڈ کالج آف ٹیکنالوجی کا روح کیا جہاں سے انہوں نے انڈسٹریل منجمنٹ میں ڈپلومہ حاصل کیا چودری پرویز علائی نے اپنی سیاست کا آغاز 1983 میں چار سال کے لیے گجرات کے زلہ کانسل کے چیئرمین منتقل ہونے پر کیا اس کے بعد چودری پرویز علائی نے 1980 سے 1993 تک آٹھ سال کے لیے سبائی وزید لوکل گورنمنٹ اور جہاتی ترقی کے طور پر خدمات پر انچانگ دی چودری پرویز علائی کا سیاستی کیریئر ان سے وفا کرتا رہا وہ پہلی بار 1985، دوسری بار 1988، تیسری بار 1990 اور چوتھی بار 1993 میں روکن سبائی اسمبلی منتقل ہوئے انہوں نے 1993 سے 1996 تک پنجاب کی سبائی اسمبلی میں اپوزیشن کے قائم مقام لیڈر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں جب اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شباز شریف علاج کے لیے برطانیہ گئے تھے پھر 1993 سے 1996 تک چوتری پرویز علائی کی زندگی میں مشکل وقت آیا جب 1993 سے 1996 تک بینظر بھٹو کی حکومت کے دوران چوتری پرویز علائی پر کئی مقدمات درج کر دیا گئے انہیں اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا وہ کئی ماہ تک اڈیالا جیل میں ہی رہے پھر 1997 میں آیا اطلاعات کے مطابق سابق وزیراعظم پاکستان نواز شریف نے چوتری پرویز علائی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر مسلم لگ نون 1997 کے عام انتخابات جیت جاتی ہے تو آپ کو پنجاب کی وزارت آلہ دی جائے گی لیکن وہ وعدہ وفا نہ ہو سکا اس لیے ہی چوتری پرویز علائی کہتے ہیں کہ نون لگ والوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے یہ وعدہ خلاف لوگ ہیں جب 1997 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لگ نون کام یاب ہوئی تو میاں محمد نواز شریف نے اپنے بھائی شباز شریف کو پنجاب کے وزیراعلا کے لیے نامزد کر دیا چودری پرویز علائی نواز شریف کے اس فیصلے پر سخت نراغ ہوئے انہوں نے شباز شریف کی حمایت تو کی لیکن کیابنٹ کا حصہ نہ بنے چودری پرویز علائی 1990 میں پانچویں بار سبای اسمبلی کے رکن منتفید ہوئے اور 1997 میں ہی سپیکر پنجاب اسمبلی منتفید ہوئے یہ عہدہ ان کے پاس جنگ 2001 تک رہا ناظرین چودری پرویز علائی کا سیاسی کیریر بڑا دیرچسپ ہے ویڈیو میں آگے آپ کو چودری پرویز علائی کی سٹوری سن کر اور بھی مزہ آئے گا 1999 کی بوابت کے بعد چودری پرویز علائی کو کرپشن کے الزامات میں گرفتار کر لیا گیا گرفتار کرنے والا پاکستان کا دارہ نیب تھا یہ دارہ کرپشن کیسز میں مریم نواز، حمزہ شباز، شباز شریف، نواز شریف اور عاصف علی سرطاری کو بھی گرفتار کر چکا ہے ناظرین 1999 کے بعد چودری پرویز علائی پر جب نیب کی جانب سے کرپشن کے الزامات لگائے گئے پھر ایک ایگریمنٹ کے بعد وہ سارے الزامات واپس لے لیے گئے ایک پلین کے تحت پاکستان مسلم لیگ کاف بنائی گئی پاکستان مسلم لیگ نون کو توڑ کر اس جماعت کے بنانے کا مقصد اس وقت کے صدر جرنل پرویز مشرف کی مدد کرنا تھی ان کے قزم چودری شجاعت حسین بی مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف میں شامل ہو گئے پھر دوزر دو میں جرنل پرویز مشرف نے اپنی نگرانی میں کلیکشن کروایا چودری پرویز علائی دوزر دو میں دوبارہ سباہی اسمبلی کے روپن منتحد ہو گئے دوزر دو کے عام انتخابات کے بعد چودری پرویز علائی کو پہلی بار وزیراعہ پنجاب کے لیے نامزد کر دیا گیا یہ عہدہ ان کے پاس اکتوبر دوزر دو سے اکتوبر دوزر ساتھ تک صباہی اسمبلی کی تحلیل تک ان کے پاس ہی رہا اس کے بعد دوزر آٹھ میں عام انتخابات ہوئے اس الیکشن میں بھی چودری پرویز علائی کی قسمت نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا وہ دوزر آٹھ کے الیکشن میں بھی پہلی بار قومی اسمبلی کے رکن جبکہ ساتھویں بار پنجاب کی صباہی اسمبلی کے رکن کے طور پر ہنک بھی ہوئے پاکستان مسلمی کاپ نے دوزر آٹھ کے انتخابات کے بعد پرویز علائی کو وزیراعظم پاکستان کے عصے کے لیے اپنا امیدوار نامزد کیا وزیراعظم پاکستان کا منتخب نہ ہو سکے لیکن دوزر آٹھ میں انہیں قومی اسمبلی میں قائد حصہ اختلاف یعنی اپوزیشن لیڈر بنایا گیا تہم بہت جلد ہی انہوں نے یہ اوڑا چھوڑ دیا اس وقت کے وزیراعظم پاکستان یوسف رضا کی لانی کی کیبنٹ کا حصہ بن گئے انہیں وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار اور سنت بنایا گیا دوزر گیارہ میں جب عاصف علی سرداری کی حکومت تھوڑا ڈگمگائی اتحادی ساتھ چھوڑنے لگے تو دوزر گیارہ میں چوہتری پرویز علائی کو پاکستان کا پہلا نائی وزیراعظم مقرر کر دیا گیا پھر دوزر تیرہ کے عام انتخابات ہوئے دوزر تیرہ کے عام انتخابات میں چوہتری پرویز علائی نے این نے ایک سو پانچ گجرات کے حلقہ سے قومی اساملی کی نشست کے لیے الیکشن لڑا چوہتری پرویز علائی نے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو شکست دے کر یہ الیکشن جیت لیا اس کے بعد دوزر اٹھارہ کے عام انتخابات میں حلقہ این نے پینسٹھ اور این نے ہنتر سے مسلم لیگ کاف کے امیدوار کے طور پر دوبارہ روپن قومی اساملی منتقب ہوئے دوزر اٹھارہ کے اسی الیکشن میں وہ حلقہ پیپی تیس گجرات سے روپن سبائی اساملی بھی منتقب ہوئے الیکشن کی کامجابے کے بعد چوہتری پرویز علائی نے سبائی اساملی کی نشست کو اپنے پاس رکھی لیکن قومی اساملی کی دونوں نشستیں چھوڑ دیں ناظرین یہ بات بھی یاد رکھئے گا دوزر اٹھارہ کے الیکشن میں چوہتری پرویز علائی نے جو کامجابی حاصل کی تھی اس کے پیچھے پاکستان طریقہ انصاف کا بھی بڑا ہاتھ تھا پاکستان طریقہ انصاف نے ان کے مقابلے میں اپنی امیدوار کھڑے نہیں کیے تھے پھر دوزر اٹھارہ کا الیکشن کیتنے کے بعد چوہتری پرویز علائی کو پاکستان طریقہ انصاف اور مسلمی کاپ نے سبیکر پنجاب اساملی کے لیے اپنا مستر کا امیدوار نامزد کیا سولہ اگرس دوزر اٹھارہ کو چوہتری پرویز علائی دوبارہ سبیکر پنجاب اساملی منتخب ہوئے انہوں نے اپنے مد مقابل امیدوار محمد اقبال گجر کے مقابلے میں دو سو ایک ووٹ حاصل کیے جبکہ محمد اقبال گجر نے ایک سو سنتائیس ووٹ حاصل کیے انیس اگرس دوزر اٹھارہ کو چوہتری پرویز علائی رفیق رجبانہ کی استیفہ کے بعد پنجاب کے قائم مقام گورنر بن گئے ان کا سیاسی کہہر یہاں بھی ختم نہ ہوا قسمت ان سے وفا کرتی رہی مارچ دوزر بائیس کو عمران خان نے عثمان بزدار کے خلاف طریق ادم اعتماد کی وجہ سے استیفہ دینے کے بعد چوہزری پرویز علائی کو صبح پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے اپنا امیدوار نامزد کیا مارچ دوزر بائیس کے الیکشن میں تو چوہزری پرویز علائی کامیاب نہ ہو سکے لیکن پاکستانی عدالتوں نے بائیس جولائی دوزر بائیس کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دیا پاکستان طریقہ انصاف کے چہرمن عمران خان نے ایک بار پھر چوہزری پرویز علائی کو ہی اپنا امیدوار نامزد کیا اب چانسز یہی دکھائی دیتے ہیں کہ ایک بار پھر چوہزری پرویز علائی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے عمران خان حبومت میں چوہزری پرویز علائی کے بیٹے چوہزری مونسلائی بھی کیوننٹ کا حصہ رہے انہیں وفاقی وزیر برائے آبی وسائل بنایا گیا ایک بات جاد رہے چوہزری پرویز علائی کے قزن چوہزری شجاہ حسین پرائم منسٹر اور پاکستان بھی رہ چکے ہیں اور ان کی جواد پاکستان مسلم لکاپ کے سر برابی ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہماری مصیب ریڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور پیل کے نشان کو دبا دیجئے شکریہ